سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو ہم سبق کر رہے ہیں کھوڑا کی سیر کھوڑا ایک نمک کی کان ہے اور آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ کر رہے ہیں وہاں انہوں نے نمک کی رنگ برنگ کی اینٹوں سے تیار امارتیں دیکھیں ان امارتوں میں جن میں منارے پاکستان یعنی منارے پاکستان جیسی شبیع بنائی ہے نمک کی اینٹوں سے اس کے علاوہ بادشاہی مسجد اور شیش محل آپ تو پتہ ہے کہ شیش محل جو ہے وہ بادشاہی قلعہ میں ایک کمرے کا محل کا کمرہ ہے جس میں شیشے لگے ہوئے ہیں دیوارے چین کا موڈل دیوارے چین جو ہے وہ ایک دنیا کا جوبہ ہے اور مری کی مال روڈ وغیرہ کا مری کی مال روڈ کا منظر وغیرہ شامل ہیں نمک کی اینٹوں سے بنی یہ چھوٹی چھوٹی امارتیں نہایت خوبصورت لگ رہی تھی ان امارتوں کے اندر بجلی سے روشن ہونے والے بلد بھی لگائے گئے تھے جن کی روشنی سے یہ اور بھی حسین دکھائی دے رہی تھی ساتھ ہر چیز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا اس نے وہاں نمک کے پانی کے بہت بڑے بڑے تالاب بھی دیکھے گائیڈ نے ساتھ اور اس کے گھر والوں کو ان تالابوں کے قریب جانے سے منع کر دیا ابو نے وجہ پوچھی تو گائیڈ نے بتایا ایک تو یہ تالاب کافی گہرے ہیں دوسرے ان میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے جو انسان کے لیے نہایت خطرناک ہے یعنی نمک بہت زیادہ خطرہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے صاحب کو نمک کی دیواریں بھی بہت پسند آئیں ان دیواروں پر نمک کے مختلف رنگ جھلک رہے تھے یعنی نمک کے اندر بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں گائیڈ نے بتایا کہ کان کا درجہ حرارت سردی گرمی میں موت دل رہتا ہے یعنی بہت باہر گرمی ہو تو اندر کان ٹھنڈی ہوتی ہے باہر سردی ہو تو اندر گرم ہوتی ہے یہاں سے نکلنے والے نمک سے پاکستان نہ صرف اپنی ضرورت پوری کرتا ہے بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی یہ نمک برامت باہر بھیجتا ہے کان کے اندر ایک کینٹین تھی جہاں بہت سے لوگ کھانے پینے کی چیزیں خرید رہے تھے ساد اور اس کے گھر والوں کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی چنانچہ انہوں نے وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں خرید دیں اور اتمنان سے کرسیوں پر بیٹھ کر کھائیں ساد کی امی کو نمک سے بنی سجاوٹی چیزیں بہت پسند آئیں ان میں نمک سے تیار کیے ہوئے مختلف کھلونے ٹیبل لیمپ اور برطن وغیرہ شامل تھے انہوں نے اپنی پسند کی کچھ چیزیں خرید لیں ساد کے ابو نے سب کی تصویریں بنائیں تاکہ یادگار رہیں واپسی پر انہوں نے گائیڈ کا شکریہ ادا کیا اور ساد سے آج کی سیر کے دوران حاصل ہونے والی معلومات کے بارے میں پوچھا ساد نے خوش ہو کا جواب دیا جی ابو آج میں نے دنیا کی دوسری بڑی کان کے بارے میں بہت کچھ جانا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ساد نے نمک کی کان سے حاصل ہونے والی معلومات کا مختصر حال اپنے امی ابو کو سنایا اور کہا کہ مجھے آج کا سفر ہمیشہ یاد رہے گا تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے جتنا کچھ بھی دنیا میں ہے پہاڑ دریاء سمندر یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ان چیزوں کو دیکھو تو غور کرو کہ اللہ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے سب چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں تو پیارے بچوں آج آپ سکول میں پڑھے ہیں کل آپ نے اس ملک کی قیادت کرنی ہے آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے لیڈر بننے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ دنیا کی بہترین کتاب پڑھو اور دنیا کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور دنیا کی بہترین لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی سے آگائی حاصل کریں کیونکہ لامہ اقبال کا شیر ہے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں